بسم اللہ الرحمن الرحیم مبین یہ آوات ہے قرآن اور کتاب مبین کی یعنی ایسی کتاب جو حق و باطل کا فرق کھول کے رکھ دیتی ہے حدن و بشرا للمؤمنین ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے یعنی راہ بھی دکھاتی ہے اور جو اس راہ پہ چلے اس کے لیے گوڈ نیوز بھی ہیں کوئی کتاب پڑھنے پر آپ کو گوڈ نیوز نہیں ملتی کہ جو آپ کو کہے کہ اچھا اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کس بات کی خوشخبری زیادہ زیادہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی اس سے آپ کو فلان فلان چیزیں سیکھنے کو ملیں گی لیکن یہ کتاب جو راہ دکھاتی ہے وہ سب سے درست اور عجر عظیم کی راہ ہے وہ بہترین مستقبل کی راہ ہے سیکیور مستقبل کہ جسم انسان کو کسی قسم کی پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی اللہ دین یقیمون السلاح کون ہیں وہ لوگ جو مومن ہیں جو نماز خائم کرتے ہیں ویؤتون الزکاة اور زکاة ادا کرتے ہیں وہم بالآخرت ہم یقینون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں پورا پورا یقین اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخرتِ زَيَّنَّا لَهُمْ عَمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَحُونَ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنوا بنا دیا ہے یعنی ان کے عمال ان کے لیے بڑے خوبصورت بن گئے ہیں اور اس میں وہ خوش ہیں دنیا کے غلط کام کر کے اُلَا اِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخرتِهُمُ الْأَخْسَرُونَ لیکن یہ خوشیاں اور یہ رون کے چند دن کی ہیں یہ بھٹکتے ہیں اور پھر کیا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے دو طرح کے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں ایک وہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے سفر طے کر رہے ہیں اور دوسرے وہ جو آخرت کو بھول کے اپنے کام کرتے ہیں دنیا میں تو دونوں کے رویے میں عمل میں فرق ہے اور انجام بھی فرق ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اور اے نام صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبا تم پر یہ قرآن ایک حکیم اور علیم حسدی کی طرف سے ہے اس کی طرف سے آپ پا رہے ہیں آپ کو تلقی کی جا رہی ہے اس قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ دکھائی دی ہے مجھے آگ سی نظر آئی ہے یہ کب کی بات ہے جب وہ دس سال مدین میں گزار کر واپس مصر جا رہے تھے میں ابھی تو یا وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو کیونکہ رات کا وقت تھا اور سہرا جو تھا وہ بہت ہی سخت تھنڈا تھا تو ان کے گھر والے جو ساتھ تھے وہ ٹھٹر رہے تھے تو کہا کہ میں ابھی آگ لے کر آتا ہوں تو تم اپنے آپ کو تاپ لو وہاں جو پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار کیونکہ وہ آگ نہ تھی بلکہ رب کی تجلی تھی اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا وعلقِ اساق اور پھیک تو ذرا اپنی لاتھی جو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاتھی ساپ کی طرح بلکھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کبھی نہ دیکھا سہر تنہابی تھے رات کا وقت اور بلکل اچھانک یہ ساری صورتحال پیش آگئی اے موسیٰ ڈرو نہیں میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فکر تھی ان کے ہاتھ سے جو قبطی بلا ارادہ قتل ہو گیا تھا فرمایا کہ جس سے غلطی اچانک ہو جائے تو اس پر میں معاف کرنے والا ہوں پھر اگر اس برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کر دوں یعنی انسان سے بھول چک ہو جاتی غلطی ہو جاتی غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وَأَدْخِلِيَدَكَ فِي جَئِبِكْ اور اپنا ہاتھ ذرا گربان میں ڈالو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ دو نشانیاں نو نشانیوں میں سے ہیں فران اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں قوم انفاسقین بہت نافرمان مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوتا ہے دوسری طرف ہم نے دعوت علیہ السلام سلمان علیہ السلام کو علم اتا کیا اور انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ فضلنا علا کفیر من عباد المؤمنین اس خدا کا شکر جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن مندوں پر فضیلت اتا کی یعنی اور بھی بڑے ایمان والے تھے لیکن اس نے ہمیں چنا اور یہ خاص علم اتا کیا دعوت علیہ السلام کی عبادت بہترین عبادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک روزے کا سب سے بسندیدہ طریقہ دعوت علیہ السلام کا طریقہ تھا وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے اور اللہ کے نزدیک نماز کا سب سے پسندیدہ طریقہ دعوت علیہ السلام کی نماز کا طریقہ تھا وہ آدھی رات تک سوتے اور ایک تہائی رات میں عبادت کرتے پھر بقیہ چھٹے حصے میں دوبارہ سوتے یعنی بار بار سونا اور اٹھنا اپنے نفس کے خلاف جانا ہے اسی طرح ایک دن کھانا اور ایک دن نہ کھانا یہ بھی نفس کے خلاف جانا ہے تو اس میں زیادہ پھر عجر ہے وبرفہ سلیمان دعوت اور دعوت علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے وقالا اور اس نے کہا کس نے سلیمان علیہ السلام نے ہمیں پرندہ کی بولیاں سکھائی گئی ہیں آج تک آپ دیکھیں کہ اس علم میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکا سلیمان علیہ السلام پرندے جانور چوٹیاں یا جب آپ سے بھی بات کرتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ بات کیا ہو رہی ہے وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَائِ اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں یعنی جن کی ہمیں ضرورت ہے اپنا کام کار چلانے کے لیے اِنَّهَا ظَالَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ بے شک یہ بہت نمائی فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ پرندہ کی زبان سے کھا دے اور ہر طرح کے وسائل عطا کر دے اور یہ پیغمبر بھی تھے تو اس سے پتہ چلتا کہ ضروری نہیں کہ جوشہ دین کی طرف آئے دنیا اس پر حرام ہو جائے سلمان اللہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اتنی بڑی فوج تھی ان کی اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے کنٹرول تھے ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے یہاں تک کہ جب یہ سب چیوٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیوٹی نے کہا اے چیوٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ یہ ایسا نہ ہو سلمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ چیوٹی کے اندر کس قدر سمجھ اقل اور اپنے محول کو سمجھنے کی صلاحیت ہے اور پھر یہ ہے کہ کتنی خرخاہی تھی اس کی اپنی قوم کے ساتھ لگتا ہے کہ کوئی لیڈر تھی ان کی تو اس نے کہا کہ تم فوراں اپنی جگہ پہ چلو بہنہ تم ختم نہ ہو جاؤ اگر جانوروں کے لیڈر اتنے خرخاہ ہیں اپنی قوم کے ساتھ انسانوں کے لیڈر اس کو کیسے ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتے تو شاید ہمیں نہ پتا ہوتا کہ چونٹیاں بھی آس پاس کی گواں ہیں دیکھیں جب وہ گزر رہی ہوتی ہیں یا کبھی ہمارے اوپر ٹر جاتی ہیں یا کوئی کسی کھانے کو لگ جاتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں نہیں پتا مارو ان کو لیکن وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے تو بہت سے ایسی مخلوق ہے جو ہم پر یا ہمارے خلاف اللہ پاک کے ہاں گواہی دے گی جا کے تو سلمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے وہ پورے ضبط یعنی کنٹرول میں رکھے جاتے تھے اور ایسا لشکر تو کسی کا بھی نہیں تھا کہ جس میں اتنی ورائٹی ہو ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کونچ کر رہا تھا یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا چونٹی اپنے بلوں میں گز جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو یہ بھی آپ دیکھئے کتنی پوزیٹیو بات تھی اس کی کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ کر جائیں گے اور تمہاری شامت آ جائے گی تو اس لئے تم خود اپنا بچاؤ کرو ہم عام طور پر جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرے کو بلیم کر کے خود اپنے آپ کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت سباکہ سیکھنے کا فَتَبَسَّمَ دَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا سلمان علیہ السلام کو چونکہ بات سمجھ آ رہی تھی آواز بھی آ رہی تھی جبکہ باقی کسی کو بھی نہیں تو وہ مسکراتے ہوئے ہنس پڑے کہ یہ کیسی اقل مند اور سمجھ دار مخلوق ہے اور اگدم رب کا شکر ادا کیا وَقَالَ رَبِّ أَوْزَانِ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِ أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَأَلَى وَالَى وَالِدَيَّ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَى وَأَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آ جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر نیک لوگوں کے ساتھ میرا انجام ہو تو آپ دیکھئے کہ سلمان علیہ السلام کی جو دعا ہے اس میں ایک طرف شکر ہے پھر نعمتوں کا اقرار ہے صرف اپنی نہیں والدین کی بھی اور پھر اب اللہ کی رحمت کا سوال ہے کیونکہ جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کے لئے سارے دروازے کھل جائیں اور پھر یہ ہے کہ مجھے وہ نیک عمل کی توفیق کرنے کی دے اس نیک عمل کے کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند آ جائے کیونکہ انسان اپنے طور پر بڑے بڑے کام کرتا رہے لیکن اگر اللہ کو پسند نہیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے ایک اور موقع پر سلمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے میں فلان حدود کو نہیں دیکھ رہا کیا وہ کہی غیب ہو گیا ہے اب اس سے اندازہ لگائی ہے کہ سلمان علیہ السلام کتنے ڈیوٹی پل تھے اور کس طرح نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لشکر بلکہ جو پرندوں کے بھی ان کے لشکر تھے ان کا بھی جائزہ لیتے تھے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہیں یا نہیں لیکن آج آپ دیکھئے کہ ہمارے اداروں میں کیا ہوتا ہے بڑوں کو کتنا پتا ہوتا ہے کہ کون آیا کون نہیں آیا یا اس کے کیا مسائل ہیں کیا وجوہات ہیں تو ایک اچھے لیڈر کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے جو سب آرڈی نیٹس ہیں یا جو اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں ان کی خبرگیری کرے ان کے حالات کو جانے اگر ان کی کوئی مشکل ہے تو اس میں مدد کرے اور اگر کوئی جانون ریزن ہے تو اس کا بھی اس کو معلوم ہو تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں اپسنٹ ہے لَوَ عَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانِ مُبِينَ میں اسے سخص ازادوں گا یا زبا کر دوں گا کہ وہ اپسنٹ ہے تو زبا ہی کر دوں گا کیونکہ ایک شخص کے اپسنٹ ہو رہے گا مطلب یہ ہے کہ باقی سب کو بھی راہ مل گئی کہ وہ جو چاہے کریں تو ڈیوٹی پر حاضر نہ ہونا اور بغیر بتائے بلا اجازت چھٹی کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانِ مُبِينَ یا اسے میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی کوئی اپنا عذر بتانا ہوگا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ تھوڑی ہی دیر گزری تھی فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْتُحِتْ بِهِ کہ اس نے آ کر کہا حدود آ گیا کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں میں آج کوئی نئی خبر لے کر آیا ہوں وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَعٍ بِنَبَا يَقِينَ اور میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں سبا جنوبی عرب کی تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت معارب تھا جو موجودہ یمن کے دارالسلطنت سنا سے تقریباً 55 مائلز شمال مشرق کی طرح واقع تھا اور کہتے ہیں کہ ایک ہزار سال تک یہ قوم بہت اروج پر رہی اور یونانی مورخین تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم تھی اس کی بڑی وجہ ان کی تجارت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو نظام زراد تھا وہ بھی زبردست تھا انہوں نے آپ پاشی کے لئے جگہ جگہ بند باند کر پانی کا ایریگیشن کا بہت زبردست سسٹم بنایا ہوا تھا تو حدود کہتے ہیں کہ میں وہ علم لے کر آیا ہوں وہ معلومات لائے ہوں جو آپ کے پاس نہیں کیونکہ سلمان علیہ السلام قوم سبا سے اور ان کے طور طریقوں سے بلکل نواقف تھے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کتنے بھی بڑے مقام پر کیوں نہ ہو اس کا علم ہر چیز کے بارے میں کامل نہیں ہو سکتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ حدود جو ایک معمولی پرندہ تھا وہ جا کے وہاں کی ساری خبریں لے آیا اپنے مخصوص طریقے سے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حاکم ہے وہ ان کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے وہ اوتیت من کل شیئن اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے یعنی ہر طرح کے ساز و سامان اس کے پاس ہیں جس سے حکومت چلا ہی جا سکتی ہے اور اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے سورج نظر آنے والے اوبجیکٹس میں سے بہت ہی روشن اور بہت نمائی ہے جو کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں تو شیطان نے ان کو ان کا یہ عمل بڑا خوشنما بنا دیا ہے وَزَيَّنَ لَهُمِ الشَّيْطَانُ عَامَالَهُمْ وَصَدَّهُمَنِ السَّبِيلَ اب یہ کون کہہ رہا ہے حدود کہہ رہا ہے ایک پرندہ کہہ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں پرندہ کو کیا آقل یہ ایسے چہچاہ رہے ہیں حالانکہ ان کے چہچانے میں بھی اللہ کی ایک حمد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ بھی اپنے کسی کام پہ کسی مشن پہ ہوتے ہیں ہم نہ جانے تو یہ ہماری جہالت ہے بہرحال وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے ان کے عامال خوبصورت بنا دی اور وہ شرک کر رہے ہیں اور اس نے ان کو سیدھے رستے سے روک رکھا ہے فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ تو وہ ہدایت نہیں پاتے ان کو صحیح رستہ نظر نہیں آرہا ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے اللہ يسجدو لِلَّهِ الَّبِي يُخْرِبُ الْخَبْعَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اللہ کے جس کے سوا کوئی مستقع عبادت نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے یہاں پر سجدہ واجب ہو گیا قالا سلمان علیہ السلام نے کہا یہ ساری بات سن کر سننظرو ان قریب ہم دیکھتے ہیں ہم تحقیق کریں گے اَسْعَدَقْتَمْ كُنْتَ مِنَ الْقَاظِمِينَ کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹے ہو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو یہ بڑی اپر حکمت بات تھی کہ صرف سنی سنائے پر یقین نہیں کر لیا کیونکہ بعض وقت ہمیں کوئی انوکھی بات کہیں یہ پتہ چلتی ہے کوئی بھی خبر دیتا ہے تم کہتے ہیں اچھا ہاں بلکل ٹھیک ہوگا لیکن سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا پہلے ہم اس کے بارے میں کچھ مزید معلوم کرتے ہیں اچھا اور اس کے لئے بھی انہوں نے اس پر عدم اتمنان کا اظہار نہیں کہ اسی کے حوالے کام کیا پھر ان سے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ دیکھو کیا ریاکشن ظاہر کرتے ہیں کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں اب حدود حکم کے مطابق خط لے کے چلا جاتا ہے ملکہ بولی اے اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھیکا گیا ہے انہو من سلیمان وہ سلیمان کی طرف سے ہے و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے اس کا مضمون یہ ہے اللہ تعلو علی و اتونی مسلمین کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ چاند لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الکلامی ما قلہ و دلہ بہترین کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو کم لفظوں میں ہو اور دلیل کے ساتھ ہو اب یہاں انہوں نے کوئی تمہید نہیں باندھی کچھ نہیں بسم اللہ لکھی اور اس کے بعد مقصد بتا دیا کہ مسلمان ہو جاؤ شیطان کی پوجہ چھوڑ دو سورج کو مت پوجھو یہ ساری تفصیلات نہیں کہیں بس اللہ کی طرف آ جاؤ خط سنا کے ملکہ نے کہا اے سرداران قوم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بہار نہیں کرتی یہ بھی ایک اچھے حاکم کی نشانی ہے کہ وہ اپنے متعلقین سے مشورہ کرتا ہے انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ultimate authority آپ ہیں آپ بتائیں گی کیا کرنا ہے آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو زلیل کرتے ہیں تو میں اپنی قوم کو زلیل نہیں کرنا چاہتی یہی کچھ وقت یہاں کرتے ہیں میں لوگوں کی طرف ایک حدیہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ میرے الچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ اس نے مشورہ کیا لیکن انہوں نے کہا بس ہم لڑنے والے لوگ ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا لیکن ملکہ نے ان کی رائے پہ کوئی کان نہیں دھرا بلکہ ایک اور تدبیر کی کہ اچھا میں پہلے جانچتی ہوں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں کس قدر سمجھدار عورت تھی جب وہ ملکہ کا صفیر سلمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے تمہارا حدیعہ تمہیں کو مبارک رہے یعنی ہم تم سے کوئی مال نہیں چاہتے اے صفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ خوار ہو جائیں گے سلمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار تم میں سے کام اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے ارس کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ اپنی جگہ سے آپ اٹھے میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانتدار ہوں جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اسے لائے دیتا ہوں اس سے اندازہ لگایا ہے کہ سلمان علیہ السلام کے پاس جو لشکر تھے ان میں کیسے کیسے طاقتور صاحب علم تھے اور ان سب پر سلمان علیہ السلام کا کنٹرول بھی تھا وہ ان کی بات بھی سنتے تھے ان کی حکم کتابے تھے بہرحال جو ہی کہ سلمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھے حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے یہ اس کی عنایت ہے مجھ پر کہیں کچھ غرور نہیں تھا ان کے اندر اتنا کچھ پا کر بھی تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں کس قدر آجزی ہے ان کے اندر اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لئے مفید ہے ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بینیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے سلمان علیہ السلام نے کہا انجام طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو اور دیکھیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں سے جو راہ راست نہیں پاتے ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے پہچان گئی ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی یعنی جس قوم میں وہ پیدا ہوئی وہی اس کی سوچ تھی لیکن سلمان علیہ السلام نے تخت کے تھوڑا سا حصہ بدل کے اس کی سمجھ کے جائزہ لیا اور اس کو یہ بتانا چاہا کہ کس طرح بعضوں کا شیطان اصل چیز کو کیا بنا کے دکھاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی وجہ اس نے تمہارا رخش سورج کی طرف کر دیا تو وہ فورا سمجھ گئی اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوز ہے اور اترنے کے لئے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے سلمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے اس میں میں دراصل ان کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ دیکھیں چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ وہ نہیں ہوتی تم جو سورج کو خدا دیکھتے تو وہ خدا نہیں ہے اس پر وہ پکار اٹھی قَالَتْ رَبِّ انِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُمْعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے میرے رب آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اس غلط فہمی کا شکار رہی اور اب میں نے سلمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی اور یہ ایک بہت صبردست فیصلہ تھا اس خاتون کا اور اس کے اندر بھی کوئی سختی کسی قسم کا تکبر نہیں تھا اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کی مالک ہوتے ہوئے جو دنیا کی مالدار ترین قوم تھی وہ آسانی کے ساتھ اسلام قبول کر لیتی اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے گر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو تو یک آیا وہ دو جھگرنے والے فریق بن گئے صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگو بلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو برشگونی کا نشان پایا ہے صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگو بلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو یعنی اللہ سے خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو برشگونی کا نشان پائے جب سے تم آئے ہو ہمارے ہاں بہت بیچینی ہو گئی ہے ہمارا تو امن تباہ ہو گیا صالح علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے نیک اور بد شگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے یعنی اس کا مالک تو اللہ ہے اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے اس شہر میں نو جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے یہ نو پارٹیاں یا نو گروپس یا نو جماعتیں تھی جو فتنہ فساد پھیل آ رہی تھی انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر اہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی حلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے ہم بالکل سچ کہتے ہیں یہ چال تو وہ چلے پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور بچالیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیس کرتے تھے اور لوت علیہ السلام کو ہم نے بھیجا یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھیں دیکھتے بدکاری کرتے ہو یعنی تم ایسا برا کام کرتے ہو جو اقل فطرت ہارے اعتبار سے برا ہے کیا تمہارا چلن یہی ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں نے کہا نکال دو لوت کو نکال دو لوت کے گھر والوں کو اپنی بستی سے یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں یعنی ان کی نیکی کا انہیں تانہ دینے لگے آخر اکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے تیہ کر دیا تھا کیونکہ اس کی وفاداریاں اسی قوم کے ساتھ تھیں اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات بہت بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِي نَصْطَفَىٰ آَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ کہہ دیجئے حمد تعریف ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا چل لیا ان سے پوچھئے اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں وَآخِرِ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہاں پر ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے اب آپ لوگ اگر اپنے کوئی خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم ابھی یہاں پر اللہ کی بات ہم لوگ پڑھ رہیتے سن رہیتے تو قرآن سے جھوڑنے کے بعد الحمدللہ الحمدللہ ایسا ہوتے کہ ان چیزوں سے بہت زیادہ آوائٹ کرتے ہیں پرحص کرتے ہیں اور چاہتے کہ ایسا محول ہو لیکن باقی جو اور فیملی ہوتی ہے آنا جانا ہوتا ہے تو زہر جانا تو ہوتا ہے عمومن وہاں پہ اسی طرح کی بہت زیادہ آوائٹ کرنے کے باوجود بھی آپ خود ادھر 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 ہو سکتے لیکن وہ سب وہاں پہ ایسے ہی ہو رہتا ہے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ خود جہنہ بہت زیادہ گلٹی فیل کرنے لگتے ہیں ان سب باتوں سے کیونکہ سن رہے ہوتے ہیں دیکھیں اگر آپ کسی کو کوئی راہ نہیں دکھائیں گے تو لوگ آپ کو دکھائیں گے اگر آپ پر پاس کوئی اچھی چیز ہے کسی کو بتانے کے لیے تو آپ بتائیے ورنہ آپ مغلوب ہوں گے ہم آج کل کے دور کو عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بہت ایڈوانس دور ہے سب بہت مورڈن سائٹ پر جا رہے ہیں ویسٹرن اور ساری چیزیں بہت ہمیں اپیل کرتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے دور کی باتیں ہیں اور یہ سب کسے بہت پرانی کہانی ہیں اور یہ تو شاید ان پر اس طرح سے یقین نہیں لاتے لا کر بھی اس طرح نہیں لاتے لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کا دور اگر اس میں ہم بغور اس کا جائزہ لیں تو اس میں تو وہ ساری چیزیں نظر آرین جو شاید ابھی بھی مجھے کہیں بھی اس طرح سے ہمیں نہیں نظر آتی بہت ایڈوانس دور تھا بلی اسرائیل کا یہ ایک ایسا زبردست ترقی والا دور تھا جس کی مثال نہیں ملتی دنیا میں مومن کے لیے خوشخبری ہے کہ برائی کے بعد اگر وہ کانشیس ہو کے اچھائی کی طرف آ جاتا ہے یا اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں چاہے بڑے سے بڑا گناہ ہو بلکل تو پھر اس زندگی کو استعمال کرنا چاہیے وقت کو کہ ہم بھاگیں روزانہ ہم غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کریں اور پچھلی زندگی کی بھی معافی مانگیں اور جو صبح سے لے کے شام تک ہم نے کیا ہے رات کو ہم دس منٹ کا غور و فکر کریں اور معافی مانگیں مجھے صور فرقان میں جو آپ نے ذکر کیا کہ چال سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے تو اگر ہم آج دیکھیں کہ لوگ اپنے جو سائیکیٹریس ہیں اپنے تعلیم میں اس میں کتنا ماہر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوگوں سے اگر آپ کبھی ان سے کوئی پرابلم ہو اور ان کے پاس جائیں تو وہ آپ سے سب سے پہلے ایک ڈائیگرام بنواتے ہیں جس سے وہ آپ کی شخصیت کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی کہ اگر ہم قرآن کو پڑھ کر کس طریقے سے اللہ پاک نے ہر جگہ ہمارے بتا دیا کہ ہمارے کس عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر کیا خرابی ہے اور ہمارا کون سا عمل ہمیں اچھا بتا رہے ہیں آج سورہ نمل کے پڑھنے کے بعد ایک چیز جو بہت زیادہ ریلائز کی وہ یہ کہ آپ نے ایک حدیث کا مفروم فرمایا کہ آسانوالکلام کلہ ودلہ اللہ سبحانہ وطالعہ نے اس کتاب میں اتنی خوبصورتی سے چند مختصر سے الفاظ میں ہمیں پورا ایک منجمنٹ آف آرگنائزیشن پورا کمپلیٹ بتا دیا اس کے بلکس جب میں نے اپنی سٹاڈیز چل رہی تھی تو وولیومز کے وولیومز ہوتے تھے اور سیم ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی کہ وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چودہ سو سال پہلے سے بتا دیا لیکن جو ہماری بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب سے دور ہیں بالکل ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اور سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کے لئے دعائیں نیک تمنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالیٰ ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہج ما کان لکم انتم بتو شجرہا ایلاہم مع اللہ بل ہم قوم یعدلون شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا سوچو یہ سب کچھ خود سے خود تو نہیں بن گیا اگر تمام ستاروں سیاروں کو چھوڑ کر صرف زمین کے حجم کو دیکھا جائے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اور کس طرح پھر یہ سیارہ اس فضاء کے اندر مسلسل گھوم رہا ہے اور اس کی دہری حرکت ہے یہ سب خود سے خود کیسے ہو سکتا ہے کون ہے وہ جس نے ان کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا بادلوں کا اٹھنا اور پھر مقصوص علاقوں میں برسنا یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے خود سے نہیں ہو سکتا کوئی ہے جو یہ انتظام کر رہا ہے سوچو وہ کون ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے اور پھر یہ بارش برسا کر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ ہو گائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا کسی بھی باغ میں چلے جائیے کسی بھی درخت کے پاس کھڑے ہو جائیے کسی ایک پتے پر غور کیجئے اس کی شیپ اس کی شیڈز اس کی خصوصیات اور جس طرح وہ شاہ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے یہ سب ڈیزائننگ پلاننگ یہ سب کس کی ہے کیا یہ سب خود سے خود ہو سکتا ہے اور پھر تمام پتوں کا سائز اور رنگ اور شکل باہم ملتے جلتے ہونا اور پھر ہر سال مسلسل پتوں کا گرنا اور پھر نئے پتوں کا آ جانا یہ کون کر رہا ہے یہ کس نے کیا سوچو تو سہی اَاِلَاہُمَّاَ اللَّهُ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے غور تو کرو کوئی اور یہ کر سکتا ہے اگر اللہ نہ کرتا یا جو درخت یا پودے یا چیزیں زمین سے ایکسٹنٹ ہو چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب ان کی سپیشیز ختم ہیں کیا ہم دوبارہ ان کو بنا سکتے ہیں کیا ان کو دوبارہ لا سکتے ہیں ہرگز نہیں کیونکہ جب تک اللہ نہ بنائے انسان اللہ کی بنائی ہی چیزوں کو بھی رپلیس نہیں کر سکتا یا دوبارہ نہیں بنا سکتا نہیں بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں یعنی اصل بات پر آتے نہیں سوچتے نہیں اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اتنا بڑا سیارہ جو اتنی زبردست حرکت کر رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ اس کے باوجود پر سکون ہے رہنے کے قابل ہے اور اس کے اندر دریاں روان کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں پانی کے دو زخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیئے یعنی میتھے اور کھاری گرم اور ٹھنڈے کے اور دو مختلف رنگوں کے درمیان کہ وہ آپ اس میں گڑھنڈ نہیں ہوتے یہ سب کچھ کس کا انتظام ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے کوئی اور معبود بھی ہے کوئی اور خدا بھی ہے جو تمہارے لئے یہ سب کام کر سکتا ہو بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں عدی بن حاتم جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے کونسی چیز روکتی ہے کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو جانتے ہو میں نے ارز کیا نہیں پھر کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر فرمایا تم اس لئے اللہ اکبر کہنے سے فراہ فرار اختیار کرتے ہو کہ تم اس سے بڑی کسی چیز کو جانتے ہو میں نے ارز کیا نہیں پھر میں نے کہا کہ میں خالص مسلمان ہوں عدی کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی اور الہ معبود خدا ہے ہی نہیں اس لئے اگر انسان واقعی اس بات پر غور کرے تو صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو سوچنے کے لئے چھوڑا غور کرنے کے لئے اور پھر خود فیصلہ کرنے کے لئے انہیں اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا ہر وہ شخص جو کائنات کی ان نشانیوں پر غور کرے گا وہ لازمان اللہ کو پا لے گا اور جو لوگ روایتی طور پر اللہ کو مانتے بھی ہیں ہم جیسے ان کے لئے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کے لئے ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے رہیں تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالی کی عظمت اور محبت بیٹھے تاکہ اللہ کا تقوی آئے کیونکہ یہ اللہ کا تقوی ایسا ہے ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالی کی رضا مندی کا سبب بنتا ہے اور اس کی بدولت انسانوں کی اکثریت اللہ کے تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گی پھر فرمایا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے کون ہے جو اس پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے یعنی ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن کو لاتا ہے اللہ تعالی چاہتا تو ایک ہی دفعہ سارے انسانوں کو پیدا کر دیتا سب کو بنا کے کھڑا کر دیتا تو سوچئے زمین کا حال کیا ہوتا اور پھر انسانوں کے لئے تمام ضروریات کیسے پوری ہوتی اور اس کے بعد سب اگر کٹھے ختم ہو جاتے تو یہ سب کچھ بھی جل سمیٹ دیا جاتا لیکن ایک جنریشن آتی ہے پھر اس کے بعد دوسری پھر تیسری بچے پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں پھر وہ والدین بنتے ہیں پھر اس کے بعد نا نہیں دا دی اور پھر نئی جنریشن ان کے سامنے آ جاتی ہے یہ سلسلہ کون چلا رہا ہے اور اتنی ترتیب کے ساتھ کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ کر ختم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور نسل لے چکی ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کر رہا ہے تم لوگ کم ہی سوچتے ہو کون ہے جو خوشکی اور سمندر کی تاریخیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے کون اپنی رحمت کے آگے ہواوں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے ہوا جو ہے اللہ کا رزق ہے ہوا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے ہواوں کے بہت سے کام ہیں اور وہ زمین پر انسانوں کے لیے رحمت کا سبب بھی ہیں اور عذاب کا بھی جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اللہ کا رزق ہے کبھی رحمت لاتی ہے کبھی عذاب لاتی ہے تم اسے برا بھلا نہ کہا کرو بلکہ اللہ سے اس کی خیر مانگا کرو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا چلتی تو دعا مانگتے تھے کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا عیادہ کرتا ہے یعنی پہلی بار کس نے پیدا کیا اور ان کو ریپیٹ کون کر رہا ہے بار بار کون پیدا کر رہا ہے اور پھر قیامت کے دن کون پیدا کرے گا اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر رہا ہو قل ہاتو برہانکم اگر تم ایک الہ کے سوا اوروں کو معبود مانتے ہو ان کے آگے سجدے کرتے ہو ان سے دعائیں کرتے ہو ان پر بھروسہ کرتے ہو تو بتاؤ تو صحیح سوچو تو صحیح انہوں نے تمہارے لئے کیا کیا زمین یا آسمان کی کونسی چیز انہوں نے بنائی اور اگر وہ تخلیق میں شریک نہیں تو پھر ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے ان پر توقع کیسے کیا جا سکتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ان کے آگے ہاتھ کیسے پھیلائے جا سکتا ہے وہ جو خود محتاج ہیں خود ضرورت مند ہیں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو اپنے اس عمل میں تو لاؤ کوئی دلیل ان سے کہیے اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا سارا علم اللہ ہی کا ہے اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے یعنی جن ہستیوں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کی مرنے کے بعد بھی مدد کرتی ہیں تو ان کو تو یہ نہیں پتا کہ انہیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنا کب ہے تو وہ کسی اور کی مدد کہاں کر سکتے جو اپنی مدد نہیں کر سکتے جو اپنے بارے میں غافل ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں ان کو نہیں پتا تو وہ دوسرے انسانوں کے مستقبل ان کے ہاتھ میں کیسے آگئے اور وہ ان کا فائدہ کیسے کر سکتے ہیں بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان سے گم ہو گیا ہے بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی معبود ہونے کے بارے میں لوگوں نے اپنے عقائد غلط کر رکھے ہیں افرات و تفریت کا شکار ہیں اور دوسری طرف آخرت کے بارے میں جو ایمان ہے اس میں خلل ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ درست نہ ہو تو انسان کے عامال اور اخلاق درست ہو ہی نہیں سکتے بلکہ اگر وہ اچھے عمل کرتا بھی ہے تو ایمان میں خرابی کی وجہ سے وہ عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو میں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی نہیں مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر رنج نہ کیجئے اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو وہ کہتے ہیں کہ دمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو یعنی کب عذاب آئے گا حالانکہ عذاب کوئی مانگنے کی چیز تو نہیں کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لئے تم جلدی کر رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریبی آلگا ہو حقیقت یہ ہے کہ تیرہ رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے یعنی ناشکری میں سب سے بڑی ناشکری کیا ہے کہ انسان رزق اللہ کا کھائے اور سجدہ کسی اور کے لئے بجا لائے ساری ضروریات اللہ اس کی پوری کرے اس کی بے قراری میں تکلیف میں اس کی دعائیں بھی وہ سنے اور پھر جب انسان کو سب کچھ مل جائے تو دوسروں کی تعریف کے گن گانے لگے کہ ان کی وجہ سے مشکل آسان ہوئی ہے یا دوسروں کو وہ مشکل کشاہ سمجھے بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں یعنی جو ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دلوں میں سوچتے ہیں اللہ تعالی کو مصبتہ ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ان سے ان خیالات کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا آسمان اور زمین کی کوئی چھپی ہوئی چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو یعنی جو لوہ محفوظ ہے اس کے اندر ہر چیز کا ریکرڈ موجود ہے یہ واقع ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں یعنی اللہ سبحانو تعالی نے اس قرآن کے ذریعے جو بھی تعلیمات پچھلی کتابوں میں بھیجی تھی ان کو محفوظ کر دیا اور ان کی اصلاح کر دی وہ تمام چیزیں جو لوگوں نے اللہ کی کتابوں میں اپنی مرضی سے شامل کر لی یا ان کے اندر رد و بدل کر دیا قرآن نے اس سب کی اصلاح کر کے اللہ تعالی نے اس کو محفوظ بھی کر دیا اب کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لئے یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے یعنی کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بروسہ رکھئے یقیناً آپ سریح حق پر ہیں بلکل صحیح راستے پر جا رہے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہو ایک شخص جو سن نہ سکتا ہو اگر وہ سامنے دیکھ رہا ہو تو اشاروں سے بھی اس کو کوئی بات سمجھائی جا سکتی لیکن اگر وہ سن بھی نہیں سکتا اور دیکھتا بھی نہیں بلکہ مو موڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کو تو کچھ بھی نہیں بتایا جا سکتا کچھ سمجھایا نہیں جا سکتا فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کچھ اسی طرح بہیو کر رہے ہیں کہ حق کی بات سننے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہیں اور نہ اندھوک اور راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہیں یعنی زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کے آپ سیدھے رستے میں نہیں لاسکتے زبان سے ہی بتایا جا سکتا ہے اور اگر نہ مانے تو زبردستی نہیں تم تو اپنی بات انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرمابردار بن جاتے ہیں وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْدِ تُكَلِّمُهُمْ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آپ مہنچے گا یعنی قیامت جب قریب آ جائے گی تو اس کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا جا رہا ہے لی تھی پہاڑی کے اندر سے اسی طرح یہ جانور زمین سے برامد ہوگا اسی لیے اس کا نام دابت الارد ہے جو ان سے کلام کرے گا ان سے بات کرے گا یعنی جانور بولے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انسانوں میں سے کوئی کسی کو نصیحت کرنے والا نہ رہے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس جانور کے ذریعے حجت تمام کریں گے قیامت سے پہلے لوگوں کو حق اور باطل کا فرق بتائیں گے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابت الارد کا خروج ہوگا یعنی نکلے گا وہ تو وہ لوگوں کے موہ پر نشان لگا دے گا اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے تو وہ جواب دیکھا کہ یہ میں نے اس شخص خریدا ہے جس کے موہ پر نشان لگا ہوا ہے یعنی ہر منافق اور ہر نان بلیور کے موہ پر یہ نشان ہوگا کیونکہ اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا پھر اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے پھر ان کو مرتب کیا جائے گا ان کے درجات کے اعتبار سے یہاں تک کہ جب سب لوگ آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا یعنی تمہارے جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں تھے کہ تم نے کسی ریسرچ سے معلوم کر لیا تھا کہ اللہ کی باتیں جھوٹی ہیں اور تم نے تحقیق اور غور و فکر کے بغیر ہی بس ایسے ہی ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے یعنی صرف تاثب کی وجہ سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار تھا ورنہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان پر غور و فکر کرے تو وہ اپنی ذات میں خود ان کو پروو کر سکتا ہے اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے کیا ان کو سجھائی نہیں دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لئے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا اس میں بہت سی نشانیاں تھی ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے تھے یعنی ان کے لئے کچھ ایسا نہیں کہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس سے انہیں ہدایت نہ حاصل ہوتی اللہ نے ہر طرح کے وسائل ان کو فراہم کیے لیکن پھر بھی یہ نہ مانے تو ان کی اپنی ذمہ داری وَيُومَ يُنفَخُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْدِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلُّنْ أَتَوْهُدَ آخِرِينَ اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور حول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ حول سے بچانا چاہے گا یعنی ان پر خوف نہ ہوگا اور وہ کون ہیں جیسے دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا ورنہ یہ ایسا وقت ہوگا کہ زمین اور آسمان اور پہاڑوں اور سمندروں اور ستاروں اور سیاروں ہر چیز پر بہت بھاری ہوگا کیونکہ ہر چیز کے اندر ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہوگی اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے آج تم دیکھتے ہو کہ پہاڑوں کو اور سمجھتے ہو کہ خوب جمع ہوئے ہیں مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو من جاء بالحسنت فلہو خیر منہا اللہ وڑا ہی قدردان ہے جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلاح ملے گا یعنی برابر کا معاملہ نہیں کیا جائے گا ایک کے بدلے دس اور اس سے بھی زیادہ اور ایسے لوگ اس دن ہال سے محفوظ ہوں گے جو نیک و کار ہوں گے اچھے کام کرنے والے ہوں گے ان سے اس دن معاملہ بھی اچھا ہی کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامعلوم لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے ان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہ ہوگی وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے قیامت کے دن جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو وہ خوف زدہ نہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے مو آگ میں پھینکے جائیں گے کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جذاب پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو ان سے کہیے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناوں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں ان سے کہیے تعریف اللہ کے لیے ہے ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان عامال سے جو تم لوگ کرتے ہو یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام مختلف طریقوں سے کرتے رہتے ہیں اور ہر بندے کی زندگی میں ایسے اوقات ایسے حادثات ایسے واقعات پیش آتے ہیں جب حق اس کے سامنے بلکل کھل کر آ جاتا ہے اگر اس کی آنکھوں پر خواہشات کا پردہ نہ پڑا ہوا تو اس حق کو پہچان کر قبول کرنے میں کوئی مشکل نہیں لیکن چونکہ انسان حق کو قبول اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ پھر اس کے بعد اپنی مرضی کم کر سکتا ہے اس لیے وہ سستی کر جاتا ہے یا اس کو قبول نہیں کرتا اس طرح حق کو ناماننے کی ذمہ داری خود انسان پر آ جاتی ہے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی واقعات حالات نشانیوں کے ذریعے بھی اور پھر خود اپنی کتاب کے ذریعے انسانوں کو سمجھانے اور ان پر حجت تمام کرنے کے سارے وعدے پورے کر چکا ہے موسیقی موسیقی